موسیقی السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو مائی چینل سیدھرا فوڈز این بلوگز تو جناب آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک بہت ہی مزیدار ہماری کڑاہی کے ساتھ جو کہ ہے پشاور کی بہت ہی مشہور چرسی کڑاہی ہم بنائیں گے چرسی کڑاہی یہ خاص طور پر دمبے سے بنتی ہے اور اس کے اندر اس کی چربی کا بھی لازمی استعمال ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہ دمبے کا گوشت اویلیبل نہ ہو تو آپ سمپلی مٹن کے ساتھ بھی یہ بنا سکتے ہیں انتہائی مزیدار انتہائی سمپل بہت ہی مزیدار یہ ریسپی ہے تو میں آپ کو اس کے اندلیجنٹ بتاتی ہوں بیسے تو بہت ہی سمپل سے ہے آپ کے سامنے ہی پڑے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے دمبے کا گوشت ہے یہ میرے پاس 1.5kg ہے اور اس کے اندر ٹیماتر جائیں گے تکبند 7 سے 8 لہسند رکا پیسٹ اور سالٹ اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں جائے گا اسی کے لئے جب ہم اسے بناتے ہیں تو جو ہمارے پاس یہ دمبے کی لائم کی جو ہوتی ہے چربی اسی میں بنتا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے تو میں اس کے اندر تھوڑا سا آئل بھی ایڈ کروں گی تو چلیں جلدی سے ہم پروسس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کریں اگر آپ اس کو چاہیں تو اگر آپ کے پاس موٹے پیندے کی کڑا ہی ہے تو اس میں بنا لیں اور اگر نہیں ہے تو آپ کسی بھی دیکچی میں بنا لیں کوئی ایشو نہیں ہے تو ہم ڈالیں گے اس میں تقریباً 1.5 cup تیل ہم نے اوائل میں گوشت ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی پانی تقریباً 1 cup اچھا یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ گوشت کتنا نرم ہے اور کتنا دکھنے میں تو یہ مجھے کافی نرم ہی لگ رہا ہے تو اس میں میں پہلے میں نے 1 cup ڈالا تھا اب میں اس میں 1.5 cup تقریباً پانی کا اور ڈال دیا اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ہمارا لہسن اور ادھرک کا پیس اس میں بہت زیادہ انگریڈنس نہیں جاتے ہیں یہ تقریباً بھر کے 2 سے 3 چمچ میں نے لہسن ادھرک کا پیس وہ بھی ساتھ ہی پیس لی تھی تو وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سالٹ اس پر یور ٹیسٹ موسیقی 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 جی موسیقی آئل میکسیمم ٹائم ہے اگر آپ بغیر پریشر کوکر کے بنا رہے ہیں آپ اس کو پریشر کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے لیکن اس کا اوثنٹک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کڑاہی میں بنتا ہے اور اسی طرح سے لو فلیم پہ اس کو گلایا جاتا ہے تو میں اس کو کڑاہی میں بناوں گی لو فلیم پہ اٹلیس 45 مینٹ کے لیے میکسیمم اور مینیمم یہ 30 مینٹ میں ہو جانا چاہیے تو جیسے ہمارا یہ جو گوشت ہے یہ ٹینڈر ہوگا تو پھر میں آپ کو آگے کا پروسیجور جو ہے اس کا دکھاؤں گی یہ بہت ہی سیمپل لیکن بہت مزیددار کڑاہی ہے one of the best کڑاہی جو بچے اور بڑے سب کو بہت پسند آتا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اب میں اس کو ڈھاپ دوں گی اچھے سے اور تکیبن 45 مینٹس 30 مینٹس کے بعد اس کو چیک کریں گے گوشت ٹینڈر ہونے تک پانی اچھے سے خوش ہو چکا ہے اور یہ ہمارے پاس جو بھی کچھ تو ہماری یہ جو چربی تھی اس میں سے نکلایا کچھ ہم نے ڈالا تھا اب ہم اسے اچھے سے اس میں اس کو بھوننا ہے بہت اچھے سے جی یہ دیکھیں گوشت کا کلر بلکل زبردست ہو رہا ہے گوشت جو ہے وہ گولڈن شکل میں آ رہا ہے یہ دیکھیں گوشت دیکھیں کتنا اچھا تھا اس کے اوپر بھی کلر آ گیا ہے اور اب ہم اسے تھوڑا سا اور بھونیں گے تاکہ اس کا کلر اور چنگ ہو جائے کتھیں گوشت موسیقی تماتر ہمارے اچھے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں چھلکہ ہم نکال دیں گے اس کا کیونکہ یہ ساری خوبصورتی کو خراب کر دیتا ہے کامے میں جب آتے ہیں اس کے چھلکے تو برے لگتے ہیں چھلکہ ہم نے سارا ٹیماتو کا اتار لیا ہے اور اب اس کو ہم اچھے سے سمیش کر دیں گے اسی کے اندر یہ چار پانچ چار تقریباً ہری مرچے جو میں نے یہ ثابت رکھنیا ہے اور تین چار ہی میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے تو اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اس میں اور ہم تھوڑا سا فلیم تھوڑا سا زیادہ کر رہے ہیں تاکہ ٹیماتو کا پانی زیادہ ہے ہم اسے ساتھ میں پکا سکیں اور یہ دیکھیں آپ گوشت کا کلر کس قدر حسین لگ رہا ہے پورفیکٹلی کوکت ہے اب اس میں کوئی چیز بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس جگہ پہ آکے اگر اپنے ٹیسٹ کے اپورڈنگ تھوڑا سا اس میں سپائس ایڈ کرنا چاہیں تو آپ اس میں کالی میوش کا پاوڈر وہ ڈال سکتے ہیں تو یہ اوثنٹکلی پشاوری چرسی کڑاہی ہے اس میں آپ نے اب پچھ نہیں ڈالنا آپ اس کو صرف ٹیماتو کو اچھے سے گلائیں گے اس کا پانی ڈرائی کریں گے اور آپ کی کڑاہی بلکل ریڈی اور یہ بہت اوثنٹک اس لیے ہے کہ میری بہت اچھی فرنڈ ہے جو کچھ پشاور سے ہیں یہ میں نے ان کے گھر کھائی تھی اور انہی سے سیکھی تھی لرنڈنگ پوسس تو سادی زندگی چلتا رہتا ہے آپ کبھی کچھ سیکھتے ہیں اور کبھی کچھ سیکھتے ہیں اور کھانا بکانے کا شوق جو ہوتا ہے وہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے جب آپ کچھ اچھا کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کو بنائیں تو جناب میں نے ان سے یہ سیکھی اور یہ مجھے بہت پسند ہے میرے گھر میں یہ بہت شوق سے کھائی جاتی ہے آپ اس کو لازمی چاہی کیجئے گا بہت مزیدی لگے گی انشاءاللہ آپ کو یہ تو فرنڈز یہاں بھی میں تھوڑی سی بلک پپرس میں ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو کریں ورنہ یہ بلکل ریڈی تو سرڈ ہے بلکل تھوڑی سی ہے ون ٹی سپونڈ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہے اور جناب چیک کریں آپ کیا مزیدار ہماری کڑھائی بلکل بن کے ریڈی ہے اب کرتے ہیں فلیم آف اور ہمیں اسے شروع کریں گے اب ہم اسے کرتے ہیں گارنش نہیں جی مزیدار سی ہماری چرسی کڑھائی بن کے بلکل ریڈی ہے گرما گرم کڑھائی سرف کریں اور کھائیں چلیں اب ہم اسے کھاتے ہیں جی دو فرنڈز آپ کو میری یہ ریسپی کسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا میرے چینل صدرہ فوڈز اینڈ بلوگز کو لازمیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نیکس کسی ویڈیو میں فوڈ بلوگ میں یا کسی کوکنگ پریسپی کے ساتھ آتی ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ